ہڑا صاحب خطاب فرمائیں گے شرکت فرما کر سوا بے دنے نسل کریں بارہ مارچ دوہزہ سترہ اکدیمی سرانہ مجل سے عذاب با مقام چونگ امیر برادران کے یہ زیرہ تمام مجل سے عذاب ہے اس میں ملک کے نامور زاکرین و علماء کرام خطاب فرمائیں گے اب آپ کے سامنے مائیک پلان کرنا کی ہے کونسا ایک سو پنتالیس سی ٹو جہوٹ ٹاؤن میں بانی امیل سید اجمل نقوی کے زیرہ تمام امیل سیدہ ہو رہی ہے اس میں ملک کے نامور زاکرین و علماء کرام خطاب فرمائیں گے اب آپ کے سامنے زاکر قاضی علی حسین سرگودہ وہ فضائل و مسائل محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے فوراں بعد جناب علامہ حافظ صدق حسین صاحب فضائل و مسائل محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے فوراں بعد جناب علامہ علی ناصر علی حسینی تلہڑا صاحب فضائل و مسائل محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے بلانتار صلوات باوازے بلانتار صلوات پڑو صلوات پڑو اللہ حمد و مسائل محمد و علی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علیہ السلام حسینیت زندہ بعد یزیدیت مردہ بعد اہل بید دشمنہ تلانت بے شمار بی بی دے قاتلہ تلانت بے شمار باوازے بلانتار صلوات پڑو بلکل مقتصر جی میری ڈیوٹی ہے ملانت صاحب کبلہ صاحب تشریف فرمانے نن زیادہ دیر بہامنا نہیں رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں بس اے ہا جوڑی کھلوتا بڑا میں مان ہا تیجی میں اچھے میز بان رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں ارے تو تو کہتا ہے علی جزو عبادات نہیں ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں زندگی کو مل کے نعرہ ہے دری اور جو اہل بیس سے رنجش کی بھول کرتا ہے جو اہل بیس سے رنجش کی بھول کرتا ہے ہزار سجدے بھی کرے تو سف فضول کرتا ہے اور علی کا نعرہ جو بھی لگائے کش ہو کر خدا بھی اس کی عبادت قبول کرتا ہے بہت مربانی اللہ تو کوئی بات اشاد رکھے بس ایک قصیدہ پڑھ کے اسے رچی میرا مسائب ہو سی باب الہوائی شہزاد علی اصر بادشاہ دا ٹھیک ہے نا بابا جی بہت جلدی کر رہے ہیں اللہ دنگی کرے بہت پیاری ہستی میرے بادشاہ فرما نے تو میں عالم پرست بندہ ہاں انہ دی قدر کرنا آمیں ٹھیک ہے نا تو بابا جی یہ دیڑیا مشکل اپنے ذہنی رکھ کے بھو میری امامہ بہنہ بیٹھی ہے نگر کوئی بے اولاد انتہ جھولی پھرا کے بھو باب الہوائی شہزاد علی اصر با اشارت سیدھ پڑھے لگا بابا جی بلا سلوات پڑھو علی اصر با اشارت سیدھ پڑھے لگا علی اصر با اشارت سر میرا ماولا علی اصر بیٹھ پڑھے لگا علی اصر با اشارت سب آمیں علی اصر با اشارت سولا علی ایسگر علی ایسگر میرا مولا علی ایسگر میرا آکا علی ایسگر بابو لاوائی شہزاد علی ایسگر بادشاہ دا کسی دا کردہ پہاں میں پہلے آکھے اپنیاں مشکلہ اپنیاں پریشانیاں ذہنے رکھے بہو تگال میں کیڑی کردہ پہاں سوالی برکی آئے ہیں عطائیں لے کے جائیں گے علی ایسگر کے جھولے سے شفائیں لے کے جائیں گے سوالی برکی آئے ہیں عطائیں لے کے جائیں گے علی ایسگر کے جھولے سے شفائیں لے کے جائیں گے جسے اولاد ہو درکار مانے وہ ابھی ملت یہاں جودہ کی آمد ہے یہ ہے شہبیر کی جلت یہاں پہ مانگنے کو آگئے تیرے سبینوں کر علی ایسگر مل کے نارا حیدری اللہ تو زنگی کرے مولادا کو بات اشاد رکھے یہاں پہ مانگنے کو آگئے تیرے سبینوں کر بابا جی جیڑے سید بیٹھے میرے سمڑے اس شیطے ضرور بولے کوئی اور بولے یا نہ بولے کیونکہ میں تو اڑے حق نکال کرنے لگا تو اڑی گال کرنے گال کرنے گال کرنے کردہ پیا علی کا خون ہو جن میں کہا تیروں سے ڈرتے ہیں مگر اس گائے کے دو چھے ماں کے بچے جنگ کرتے ہیں اللہ تو زنگی کرے مولادا کو بات اشاد رکھے بابا جی ذکر پسند ہونا چاہیے زاکر پسندہ نہیں ہے اللہ تو کو بات اشاد رکھے گال کرنے کردہ پیا علی کا خون ہو جن میں کہا تیروں سے ڈرتے ہیں مگر اس گائے کے دو چھے ماں کے بچے جنگ کرتے ہیں نہیں تا جانتا حربل کے جا میدہ میں آئے گا تو پہچا تیر کھانے کے لیے گردر اٹھائے گا ادھر گردر اٹھیں اور بول اٹھا نولا کی کال شکائر علیہ سے گئے اللہ حق بات زندگی ہو میں زندگی ہو میں زندگی ہو میں بابا جی جیڑے مہون شیر پڑھنے لگا جیڑے مہون شیر پڑھنے لگا یہ ہر بندے دا دلی جوالی جیڑے بندے مجلسی بیٹھے تتو جو میرے پاس راکے بیٹھن کالکیڑی کردہ پیان حسینی فوج میں ایک نوری آیا ہے کلی جیسا اداوں سے تو لگتا ہے ولی بن ولی جیسا مل کے نارا ہے دلی حسینی فوج میں ایک نوری آیا ہے کلی جیسا اداوں سے تو لگتا ہے ولی بن ولی جیسا یہ ہے کمسل مگر باب الحوائی جی ہے شبیہ ملتزہ سارے کسارا ہے علی جیسا چلا یوسف بدن سے دیکھنے شبیر کا دل بر علی یوسف بدن سے گئے بابا جی بابا جی مصحب دے بھی چو فضائل دکار کرنے لگا جانا اس کمی نے تیر چلایا ہے تیر باب الحوائی جو لگ گئے سیاد نونا نہیں مسکر آیا ہے شمبر خالی ہورمل انا کمینیت پاسڈے کہ باب الہوائی نگال کیڑی کی تے ہیں یزیدی فوج کے اثر بڑی باتیں تو کرتا ہے یہی اسلام ہے تیرا کہ تُو بچوں سے لڑتا ہے بسم اللہ بسم اللہ اللہ نے زندگی کہہ رہے مولادوں کو بات اشاد رکھے بسم اللہ بسم اللہ کہاں یزینی پوج کے اثر بری باتیں تو کرتا ہے یہی اسلام ہے تیرا کہ تُو بچوں سے لڑتا ہے مجھے اے حرمل ڈوب کے مر جا تو ایک بچے سے ہارا ہے اے بڑا حرمل بنا پھرتا ہے بولا تیر کو کھا کر ایلی اسگر رو پیو بسم اللہ بسم اللہ ہائی کاتل لگا ہے اے لی اسگر کو تے یا تے میری آیا دکھی آدھا میڈی سائے رو کیا دیئے ایک کو کہہ رہے جور مچ بسم اللہ اے ایک کو کہہ رہے جور مچ تُو قتال کیتا ہے اے تا کئے کو کو جنہی بسم اللہ کیرا میڈی سائن پتر دے پاسے ڈے کے تیروں کے گل کےڑی کر دیئے تیری لوری تیری باتیں کبھی نہ بول پاؤں گی بینا تیرے ایلی اسگر میں کیسے شام جاؤں گی ناب چھاؤں گی کہ جب تک بھیجیوں گی یہ وعدہ ہے ناب تھنڈا کبھی پانی پیوں گی میں میں کیسے بھول پاؤں گی تیرانے ذے کے اوپر سر ایلی یہ ایک لان سمات فرمائیں پچیس رجب موضہ نیاز بیگ میں ایک عظیم وشان مجل سے اضا ہو رہی ہے جس میں ملک کے ناموار زاکرین وعلومائی کرام خطاب فرمائیں گے اور آخر میں سردار وسیم امباس بلوج تبوت جناب امام موسیق قاظم علیہ السلام برامت کروائیں گے جناب اب آپ کے سامنے قبلہ علامہ حافظ صدق حسین اپنے مقصود انداز میں فضائل و مسائل محمد و عالم محمد بیان فرمائیں گے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری عواض برانتر سلوہ